بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ڈاکومنٹری کے معزز ناظرین کو اردو ڈاکومنٹری کے جانب سے السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی اہم سوال کے بارے میں جواب دینے کی کوشش کریں گے اور وہ سوال یہ کہ انسان جب ایک بار چاند پر کامیابی سے جا چکا تھا تو اس کے بعد دوبارہ چاند پر کیوں نہ گیا اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے تو چند پرسرار واقعات سامنے آتے ہیں جن کے بارے میں ناسا نے انسانوں کو آگاہ نہیں کیا اور یہ باتیں ہمیشہ چھپائی ہی رکھیں لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بٹھایا جائے اگر آپ اردو ڈاکومنٹری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں آپ کو ناسا کے چاند پر انسانوں کے مشن کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتے ہیں ناظرین خلاب میں جانے کے دور 1957 سے شروع ہوئی جب روس نے کامیابی سے انسان کو خلاب میں بھیج دیا یہ دور سرد جنگ کا دور تھا اور امریکہ اور روس کے درمیان شدید حالات کشیدہ تھے اور دونے ممالک ٹکنالوجی کی ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے روس کی جانب سے یوری گیگرین کو خلاب میں کامیابی سے بھیجنے کے بعد امریکہ پر اس بات کا دباؤ بدستور بڑھتا رہا کہ وہ بھی خلائی مشنز میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کرے تاکہ وہ اپنی عوام کے دل سے روسی برطری کا خوف نکال سکیں چنانچہ امریکہ نے انسان کو چاند پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اپالو مشنز کے تحت ہی انسانوں کو خلاب میں اور پھر چاند پر بھیجنا تھا اور اپالو 11 مشن کے تحت پہلی بار انسان چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہوا اس سے پہلے دس مشنز ناسا کر چکی تھی جن میں وہ چاند تک نہ پہنچ سکی تھی اپالو 11 میں چاند پر قدم رکھنے والے خلابازوں میں نیل آمسٹرونگ اور بز ایلڈرن شامل تھے جن نے 20 جولائی 1979 کو چاند پر لینڈ کیا اور لینڈنگ کے 6 گھنٹے بعد یعنی کے رات کے دو بج کر 56 منٹ پر پہلے انسان نے چاند کے سرزمین پر قدم رکھا اور پھر 20 منٹ کے بعد دوسرے انسان نے بھی چاند پر قدم رکھ دیا یہ تو تھی ناسا کی بتائی گی معلومات کہ اس نے چاند پر کیسے لینڈنگ کی ناظرین یہاں ایک سوال یہ ابرتا ہے کہ ناسا اگر اتنی کامیابی کے ساتھ چاند کی سطح پر انسانوں کو لینڈ کرا چکی تھی تو پھر ناسا نے یہ کام دوبارہ کیوں نہ کیا چاند پر پھر سے انسان کیوں نہ گئے اور کیوں انسان کو پھر سے چاند پر جانے کی اجازت نہ ملی سب سے پہلی اور پریسرار ترین ممکنہ وجہ چاند پر واپس نہ جانے کی یہ ہے کہ چاند پر کوئی خلائی مخلوق رہتی ہے جس سے ناسا کو خطرہ ہے اس بات کا انکشاف تب ہوا جب ناسا سے ریٹائر ہونے والی ناسا کی ایک سائنسدان ڈانا ہیر نے انکشاف کیا کہ ناسا کا خلائی مخلوق سے رابطہ ہوا تھا اور یہ بات ناسا عام دنیا سے چھپاتی ہے اور چاند کے دوسری طرف جو کہ چاند کی اندھیری سائٹ کہلاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سائٹ خلائی مخلوق کا مسکن ہے اور اس سائٹ پر خلائی مخلوق کی انتہائی جدید آبادی موجود ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ انتہائی جدید ٹکنالوجی سے لیس خلائی مخلوق چاند پر رہتی ہے تو یقیناً اس خلائی مخلوق کا چاند پر جانے والے لوگوں سے آمنہ سامنا ہوا ہوگا تو حقیقت میں ایک انگریز سائنسدان موریس چیٹلین نے اپنی کتاب اور کاسمک انسیسٹرز میں اپالو 11 پر جانے والے لوگوں کی گفتگو کی ایک مکمل ٹرانسکرپٹ لکھی ہے جس میں ایک جگہ پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب اپالو 11 مشن چاند پر اترا تو چاند کی سطح پر موجود کریٹرز میں خلائی مخلوق کے جہاز موجود تھے پھر ان خلابازوں کے پاس خلائی مخلوق کے تین جہاز بھی آئے جن کے بارے میں جب خلابازوں نے زمین پر موجود اپنے کنٹرول روم کا بتایا تو کنٹرول روم نے انہیں اس بارے میں خاموش ہی رہنے کو کہا پھر ناسا کے ایک اور سابق سائنسدان نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس بات پر سے پردہ اٹھایا کہ انیسو پینسٹ میں جب ان کی ٹیم چاند کے ایک سپیس مشن پر کام کر رہی تھی تو ان نے ایک خلائی مخلوق کے ایک مکمل بیس تریافت کی جس پر تعمیراتی کام ہوا تھا اور اس تعمیراتی کام کی وجہ سے چھتریوں کی مانت بیلڈنگز تصاویر میں دیکھی جا سکتی ہیں ان بیلڈنگز کے علاوہ چاند پر گول سٹرکچرز اور ٹاورز بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خلائی مخلوق کی ہی تعمیر ہیں حقیقت میں ناسا کے پاس چاند پر واپس جانے کے لیے کئی وجوہات موجود بھی ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ ناسا کی نامکمل سائنسی تحقیق ہے جسے ناسا نے ابھی مکمل کرنا ہے اور انیس سو اٹھ سٹھ میں ناسا نے ایک کتاب پبلش کی جس کا نام ڈاکومنٹ آٹو سیون سیون رکھا گیا اس کتاب میں چاند پر ہونے والے ایک لاکھ چھانوے ہزار ایسے واقعات درج ہیں جو کہ پرسرار ہیں اور سائنسی تحقیق طلب ہیں اس کے علاوہ انیس سو ستتر میں ایک اور سائزدان جیورج لیونارڈ نے ایک کتاب سمبڈی ایلز آن دا مون کے نام سے پبلش کی جس میں ان نے وہ تصاویر بھی دکھائیں جن میں کسی پرسرار مخلوق کے چاند پر قدم دیکھے جانے کے ساتھ ساتھ ایسی تصاویر بھی موجود ہیں جو کہ چاند کی لیٹو کریٹر کی ہیں ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ زیر تعمیر ہے حالانکہ ان تمام سائنسدانوں کی باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں لیکن ناسا ان تمام باتوں کو سپورٹ نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ چاند پر واپس جانے کی کئی نئی طرح کی وجوہات ہیں اور سر جنگ کے دوران تو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے امریکی حکومت نے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنی خطیر رقم ادا کر دی تھی لیکن اب امریکی حکومت ایسی رقم ادا نہیں کرتی اور ناسا کا موجودہ کل بجٹ چاند پر لینڈ کرنے کے بجٹ سے بھی کہیں زیادہ کم ہے اس لئے ناسا کی یہ بات بھی مانی جا سکتی ہے کہ ناسا نے پھر سے چاند پر مشنز کیوں نہ بیجے لیکن ناسا سے ریٹائرٹ سائنسلانوں کے انکشافات بھی اپنی جگہ پر درست ہو سکتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں یہ بات ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی تھیوری درست لگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنڈی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ